کمی کمی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے زندگی سے جریح اور خصی فنا ہو گئی ہے لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دے سکھ وہ بری حکمت والا ہے باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو یہی تمہاری سب سے بری پامیابی ہے یا اللہ ہر باپ کو بے حساب رزق آتا کر آمین ہمیسہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر وہ مجھے میرے آمال کی برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر سام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے نئی صبح دے کر پھر محلت دے دیتا ہے ساید میرا بندہ توہ کر لے اور میں اس کو بقس دوں اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا جدا تک کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا ٹوٹے دل اور آنسو کی قدر صرف اس کے یہاں ہیں باقی لوگ تو بس تماسائی ہیں جہنی سکون بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنی سکون برواد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رسطے کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے کسی کو ناراج کر کے اور کسی سے ناراج ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاہ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے سنو جندگی یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں دکھ کا بھی سکر کریں یہ ہمیں سجا دینے کے لیے نہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دور کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا اسی طرح ہم بھی مسکل دکھ درد اور پریشانی میں اپنے رب سے روجو کرتے ہیں کسی کی مضبوریوں پر ماتھاں سے کیونکہ مضبوریہ کوئی خرید کر نہیں لاتا اور ڈرئیے برے وقت کی مارسی کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا دن سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے فرستے فوراں انہیں عرص الہی تک لے جائے اور آپ کے ہاتھ گمے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائے آمین زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو بھی انہیں سے ملتے ہیں کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات سی بھی دل پر لگتی ہے گیوت کا سب سے برا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے کی گئی نیکی آنا پسندیدہ ترین لوگوں کے پلرے میں دیکھیں گے ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو کچھ باتوں کو کچھ یادوں کو کچھ نامناسب رویوں کو ورنہ آپ پھینک ہو جائیں گے دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اللہ کو بتایا کریں اپنی دل کی قیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تقلیف میں ہیں آپ یقین کرو وہ بہت پیار سے سنے گا اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کی دل میں سکون اترے گا بے سک وہ دلوں کا ہمراج ہے حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس حفظ کو اپنا دسمن جانتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو مولا علی نے فرمایا چوگل خور ایک لمحے میں ایسا فتنا پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک جبتا ہے جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسے ہی محبت آپ کے اولاد آپ سے کریں گے انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے ملنے سے پہلے اور پھو دینے کی بات جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی جو چراغ صرف اپنے لئے جلتا ہے وہ آگے کے سوا کچھ نہیں اور جو چراغ دوسروں کے لئے جلتا ہے وہ روسنی ہے نور ہے سعور کا جہور ہے زندگی میں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ پاک آپ کو ہر مسکل سے نکالے گا سبر کریں اگر آج مانے والا اللہ ہے تو آج مائس سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے گناہوں کا کفرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنزو ملال تکلیف اور گم میں مقتلہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چوب جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے یہ دنیا ایک بزار ہے جو انقریب بند ہو جائے گا اکل بند وہ ہے جو اس بزار سے اپنے اصل بھل آخرت کے لئے کچھ اکٹھا کر لے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گمگین اور پریشان ہوں تو یہ دعا پر لیا کرو حسب اللہ و نیم الوقی ترجمہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو اس سے دعا تو کرو پرزید نہ کرو کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس لئے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں سامل کرو پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں سامل کرتا ہے بے سک اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ایک دم آنا افسوس کی لائق ہے مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت مرا ہے نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مر میں سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح دو فرشتیں اترتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرما اور دوسرا انتظا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عقل مند اور بے وقوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جان لے اور موت کے بعد کی ہمیسہ کی زندگی کے لیے نیک عمل کرے اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسیاتی خونہ ساتھ پر چلے اور اپنے نیک عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر مغفرت کی تمنہ قائم کرے